اسلام کا اخلاقی نظام یہ تقریر چھے جنوری انیس سو اڈالیس کو ریڈیو پاکستان لاہور سے نشر کی گئی انسان کے اندر اخلاقی حص ایک فطری حص ہے جو بعض صفات کو پسند اور بعض دوسری صفات کو ناپسند کرتی ہے یہ حصہ انفرادی طور پر اشخاص میں چاہے کم و بیش ہو مگر مجموعی طور پر انسانیت کے شعور نے اخلاق کے بعض اعصاف پر خوبی کا اور بعض پر برائی کا ہمیشہ رکسہ حکم لگایا ہے سچائی انصاف پاس احد اور امانت کو ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات میں تعریف کا مستحق سمجھا گیا ہے اور کبھی کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب جھوٹ ظلم بدہدی اور خیانت کو پسند کیا گیا ہو ہمدردی رحم فیاضی اور فراخ دلی کی ہمیشہ قدر کی گئی ہے اور خودغرزی سنگدلی بخل اور تنگ نظری کو کبھی عزت کا مقام حاصل نہیں ہوا سبر و تحمل اخلاق و بردباری اولو العزمی و شجاعت ہمیشہ سے وہ اصاف رہے ہیں جو داد کے مستحق سمجھے گئے ہیں اور بے سبری، چھچورپن، تلون مزاجی، پست حوصلگی اور بزدلی پر کبھی تحسین و آفرین کے پھول نہیں برسائے گئے زبط نفس، خودداری، شائستگی اور ملنساری کا شمار ہمیشہ سے خوبیوں ہی میں ہوتا رہا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندگی نفس، کمزرفی، بدتمیزی اور کج خلقین اخلاق محاسن کی فیرست میں جگہ پائی ہو فرض شناسی، وفا شعاری، مستعدی اور احساسِ ذمہ داری کی ہمیشہ عزت کی گئی ہے اور فرض ناشناس، بے وفا، کامچور اور غیر ذمہ دار لوگوں کو کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا اسی طرح اجتماعی زندگی کے اچھے اور برے اصاف کے معاملے میں بھی انسانیت کے معاملہ تقریبا متفق آلے ہی رہا ہے قدر کی مستحق ہمیشہ وہی سوسائیٹی رہی ہے جس میں نظم و انزباد ہو، تعاون اور امداد باہمی ہو آپس کی محبت اور خیرخواہی ہو، اجتماعی انصاف اور معاشرتی مساوات ہو تفرقہ، انتشار، بدنظمی، بے ذابطگی، نائتفاقی، آپس کی بدخواہی، ظلم اور ناہمواری کو اجتماعی زندگی کے محاصر میں کبھی شمار نہیں کیا گیا ایسا ہی معاملہ کردار کی نیکی و بدی کا بھی ہے چوری، زنا، قتل، ڈاکہ، جالسازی اور رشوت خوری کبھی اچھے افعال نہیں سمجھے گئے بززبانی، مردم آزاری، غیبت، جغلخوری، حسد، بہتان، تراشی اور فساد انگیزی کو کبھی نیکی نہیں سمجھا گیا مکار، متکبر، ریاکار، منافق، ہردھرم اور حریص لوگ کبھی بھلے آدمیوں میں شمار نہیں کیے گئے اس کے برعکس والدین کی خدمت، رشتہ داروں کی مدد، ہمسائیوں سے حسن سلوک، دوستوں سے رفاقت، یتیموں اور بے قصوں کی خبرگیری، مریضوں کی تیمارداری اور مصیبت زدہ لوگوں کی اعانت ہمیشہ نیکی سمجھی گئی ہے پاک دامن، خوش گفتار، نرم مزاج اور خیر اندیش لوگ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں انسانیت اپنا اچھا انصر انہی لوگوں کو سمجھتی رہی ہے جو راستباس اور کھرے ہوں جن پر ہر معاملہ میں اعتبار کیا جا سکے جن کا ظاہر و باطن یکساں اور قول و فعل مطابق ہو جو اپنے حق پر قانے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں فراخ دل ہو جو امن سے رہیں اور دوسروں کو امن دیں جن کی ذات سے ہر ایک کو خیر کی امید ہو اور کسی کو برائی کا اندیشہ نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات دراصل وہ عالمگیر حقیقتیں ہیں جن کو سب انسان جانتے چلے آ رہے ہیں نیکی اور بدی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ انہیں کہیں سے ڈھونڈ کر نکالنے کی ضرورت ہو وہ تو انسان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں جن کا شعور آدمی کی فطرت میں وضیعت کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنی زبان میں نیکی کو معروف اور بدی کو من کر کہتا ہے یعنی نیکی وہ چیز ہے جسے سب انسان بھلا جانتے ہیں اور من کر وہ ہے جسے کوئی خوبی اور بھلائی کی حیثیت سے نہیں جانتا اسی حقیقت کو قرآن مجید دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یعنی نفس انسان کو خدا نے برائی اور بھلائی کی واقفیت الہامی دور پر عطا کر رکھی ہے اخلاقی نظاموں میں اختلاف کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر اخلاق کی برائی اور بھلائی جانی اور پہچانی چیزیں ہیں اور دنیا ہمیشہ سے بعض صفات کے نیک اور بعض کے بد ہونے پر متفق رہی ہے تو پھر دنیا میں یہ مختلف اخلاقی نظام کیسے ہیں؟ ان کے درمیان فرق کس بنا پر ہے؟ کیا چیز ہے جس کے باعث ہم کہتے ہیں کہ اسلام اپنا ایک مستقل اخلاقی نظام رکھتا ہے اور اخلاق کے معاملے میں آخر اسلام کا وہ خاص عطیہ کنٹریبیشن کیا ہے؟ جسے اس کی امتیازی خصوصیت کہا جا سکے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جب ہم دنیا کے مختلف اخلاقی نظام اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو پہلی نظر میں جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اخلاقی صفات کو زندگی کے مجموعی نظام میں سمونے اور ان کی حد ان کا مقام ان کا مصرف تجویز کرنے اور ان کے درمیان تناسب قائم کرنے میں یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں پھر زیادہ گہری نگاہ سے دیکھنے پر اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دراصل وہ اخلاقی حسن و قبح کا معیار تجویز کرنے اور خیر و شرق کے علم کا ذریعہ متعین کرنے میں مختلف ہیں اور ان کے درمیان اس عمر میں بھی اختلاف ہے کہ قانون کے پیچھے قوت نافذہ سینکشن کون سی ہے جس کے زور سے وہ جاری ہو اور وہ کیا محرکات ہیں جو انسان کو اس قانون کی پابندی پر آمادہ کریں لیکن جب ہم اس اختلاف کی کھوچ لگاتے ہیں تو آخر کار یہ حقیقت ہم پر کھلتی ہے کہ وہ اصلی چیز جس نے ان سب اخلاقی نظاموں کے راستے الگ کر دیئے ہیں یہ ہے کہ ان کے درمیان کائنات کے تصور کائنات کے اندر انسان کی حیثیت اور انسانی زندگی کے مقصد میں اختلاف ہے اور اسی اختلاف نے جڑ سے لے کر شاخوں تک ان کی روح ان کے مزاج اور ان کی شکل کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا ہے انسان کی زندگی میں اصل فیصلہ کن سوالات پر ہے اس کائنات کا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے تو وہ ایک ہے یا بہت سے ہیں جن کی خدایی مانی جائے ان کی صفات کیا ہیں ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں ہم اس کے سامنے جواب دے ہیں یا نہیں جواب دے ہیں تو کس چیز کی جواب دہی ہمیں کرنی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد اور انجام کیا ہے جسے پیش نظر رکھ کر ہم کام کریں ان سوالات کا جواب جس نوعیت کا ہوگا اسی کے مطابق نظام زندگی بنے گی اور اسی کے مناسب حال نظام اخلاق ہوگا اس مختصر گفتگو میں میرے لیے یہ مشکل ہے کہ دنیا کے نظام ہائے حیات کا جائزہ لے کر یہ بتا سکو کہ ان میں سے کس کس نے ان سوالات کا کیا جواب اختیار کیا ہے اور اس جواب نے ان کی شکل اور راستے کے تعیون میں کیا اثر ڈالا ہے میں صرف اسلام کے مطالق ارز کروں گا کہ وہ ان سوالات کا کیا جواب اختیار کرتا ہے اور اس کی بنا پر کس مخصوص قسم کا نظام اخلاق وجود میں آتا ہے اسلام کا نظریہ زندگی اخلاق اسلام کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کا خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے اسی نے اسے پیدا کیا ہے وہی اس کا لا شریک مالک ہے حاکم اور پروردگار ہے اور اسی کی اطاعت پر یہ سارا نظام چل رہا ہے وہ حکیم ہے قادر مطلق ہے کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے سبوحن قدوس ہے یعنی عیب خطہ کمزوری اور نقص سے پاک ہے اور اس کی خدای ایسے طریقے پر قائم ہے جس میں لاگ لپیٹ اور ٹیڑ نہیں ہے انسان اس کا پیدائشی بندہ ہے اس کا کام یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی و اطاعت کرے اس کی زندگی کیلئے کوئی صورت بجوز اس کے صحیح نہیں کہ وہ سراسر خدا کی بندگی ہو اس کی بندگی کا طریقہ تجویز کرنا انسان کا اپنا کام نہیں بلکہ یہ اس خدا کا کام ہے جس کا وہ بندہ ہے خدا نے اس کی رہنمائی کیلئے پیغمبر بھیجے ہیں اور کتابیں نازل کی ہیں انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کا نظام اس سرچشمہ ہدایہ سے آخذ کرے انسان اپنی زندگی کے پورے کارنامے کیلئے خدا کے سامنے جواب دے ہیں اور یہ جواب دہی اسے دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کرنی ہے دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی محلت ہے اور جہاں انسان کی تمام سائی و کوشش اس مقصد پر مرکوز ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کے جواب دہی میں اپنے خدا کی حضور کامیاب ہو اس امتحان میں انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ شریک ہے اس کی تمام قوتوں اور قابلیتوں کا امتحان ہے زندگی کے ہر پہلو کا امتحان ہے پوری کائنات میں جس جس چیز سے جیسا کچھ بھی اس کو سابقہ پیش آتا ہے اس کی بے لاغ جانچ ہونی چاہیے کہ انسان نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور یہ جانچ وہ ہستی کرنے والی ہے جس نے زمین کے ذروں پر ہوا پر اور پانی پر کائناتی لہروں پر اور خود انسان کے اپنے دل و دماغ اور دست و پا پر اور اس کی حرکات و سکنات ہی کا نہیں اس کے خیالات اور ارادوں تک کا ٹھیک ٹھیک ریکارڈ رکھا ہوا ہے اخلاقی جد و جہود کا مقصود یہ ہے وہ جواب جو اسلام نے زندگی کے بنیادی سوالات کا دیا ہے یہ تصور کائنات و انسان اس اصلی اور انتہائی بھلائی کو متعین کر دیتا ہے جس کو پہنچنا انسانی سائی و عمل کا مقصود ہونا چاہیے اور وہ ہے خدا کی رضا یہی وہ معیار ہے جس پر اسلام کے اخلاقی نظام میں کسی طرز عمل کو پرک کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ خیر ہے یا شر اس کے تعین سے اخلاق کو وہ محور مل جاتا ہے جس کے گرد پوری اخلاقی زندگی گھومتی ہے اور اس کی حالت بے لنگر کے جہاز کسی نہیں رہتی کہ ہوا کے چھونکے اور موجوں کے تھپیڑے اسے ہر طرف دوڑاتے پھریں یہ تعین ایک مرکزی مقصد سامنے رکھ دیتا ہے جس کے لحاظ زندگی میں تمام اخلاقی صفات کی مناسب حدیں مناسب جگہیں اور مناسب عملی صورتیں مقرم ہو جاتی ہیں اور ہمیں وہ مستقل اخلاقی قدریں ہاتھ لگ جاتی ہیں جو تمام بدلتے ہوئے حالات میں اپنی جگہ ثابت و قائم رہ سکے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رضا الہی کے مقصود قرار پانے سے اخلاق کو ایک بلند ترین غایت مل جاتی ہے جس کی بدولت اخلاق ارتقاء کے مکانات لا متناہی ہو سکتے ہیں اور کسی مرحلہ پر بھی اغراض پرستیوں کی آلائشیں اس کو ملوث نہیں کر سکتی میعار دینے کے ساتھ اسلام اپنے اسی تصور کائنات و انسان سے ہم کو اخلاقی حسن و قبح کے علم کا ایک مستقل ذریعہ بھی دیتا ہے اس نے ہمارے علم و اخلاق کو محض اقل یا خواہشات یا تجربے یا علوم انسانی پر منحصر نہیں کر دیا کہ ہمیشہ ان کے بدلتے ہوئے فیصلوں سے ہماری اخلاق یا کام بھی بدلتے رہیں اور انہیں کوئی پائیداری نصیب ہی نہ سکے بلکہ وہ ہمیں ایک متعین ماخص دیتا ہے یعنی خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت جس سے ہم کو ہر حال اور ہر زمانے میں اخلاقی ہدایات ملتی ہیں اور یہ ہدایات ایسی ہیں کہ خانگی زندگی کے چھوٹے چھوٹے سے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سیاست کے بڑے بڑے مسائل تک زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں ان کے اندر معاملات زندگی پر اخلاق کے اصولوں کا وہ وسیع ترین انتباق وائی ڈیسٹ اپلیکیشن پایا جاتا ہے جو کسی مرحلہ پر کسی دوسرے ذریعہ علم کے احتیاج ہمیں محسوس نہیں ہونے دیتا اخلاق کی پشت پر قوت نافذہ پھر اسلام کے اسی تصور کائنات و انسان میں وہ قوت نافذہ بھی ہے جس کا قانون اخلاق کے پشت پر ہونا ضروری ہے اور وہ ہے خدا کا خوف آخرت کی بازپورس کا اندیشہ اور ابدی مستقبل کی خرابی کا خطرہ اگرچہ اسلام ایک ایسی طاقتور رائے عام بھی تیار کرنا چاہتا ہے جو اجتماعی زندگی میں اشخاص اور گروہوں کو اصول اخلاق کی پابندی پر مجبور کرنے والی ہو اور ایک ایسا سیاسی نظام بھی بنانا چاہتا ہے جس کا اقتدار اخلاقی قانون کو بزور نافذ کرے لیکن اس کا اصل اعتماد اسی خارجی دباؤ پر نہیں بلکہ اس اندرونی دباؤ پر ہے جو خدا اور آخرت کے عقیدے میں مصمر ہے اخلاقی احکام دینے سے پہلے اسلام آدمی کے دل میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ تیرا معاملہ در اصل اس خدا کے ساتھ ہے جو ہر وقت ہر جگہ تجھے دیکھ رہا ہے تو دنیا بھر سے چھپ سکتا ہے مگر اس سے نہیں چھپ سکتا دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اسے نہیں دے سکتا دنیا بھر سے بھاگ سکتا ہے مگر اس کی گرف سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا دنیا محض تیرے ظاہر کو دیکھتی ہے مگر وہ تیری نیتوں اور ارادوں تک کو دیکھ لیتا ہے دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں چاہے جو کچھ تو کرے بہرحال ایک دن تجھے مرنا ہے اور اس عدالت میں حاضر ہونا ہے جہاں وقالت، رشوت، سفارش، جھوٹی شہادت، دھوکہ اور فریب کچھ نہ چل سکے گا اور تیرے مستقبل کا بیلاغ فیصلہ ہو جائے گا یہ عقیدہ بٹھا کر اسلام گویا ہر آدمی کے دل میں پولیس کی ایک چوکی بٹھا دیتا ہے جو اندر سے اس کو حکم کی تعمیر پر مجبور کرتی ہے خواہ باہر ان حکام کی پابندی کرانے والی کوئی پولیس، عدالت اور جیل موجود ہو یا نہ ہو اسلام کے قانون اخلاق کی پشت پر اصلی زور یہی ہے جو اسے نافذ کرا آتا ہے رائے عام اور حکومت کی طاقت اس کی تائید میں موجود ہو تو نور انعلا نور ورنہ تنہا یہی ایمان مسلمان افراد اور مسلمان قوم کو سیدھا چلا سکتا ہے بشرتے کہ واقعی ایمان دلوں میں جاگوزی ہو اسلام کا یہ تصور کائنات و انسان وہ محرکات بھی فراہم کرتا ہے جو انسان کو قانون اخلاق کے مطابق عمل کرنے کے لئے ابھارتے ہیں انسان کا اس بات پر راضی ہو جانا کہ وہ خدا کو اپنا خدا مانے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے اور اس کی رضا کو اپنی مقصد زندگی ٹھہرائے یہ اس بات کے لئے کافی محرک ہے جو شخص احکام الہی کی اطاعت کرے گا اس کے لئے عبدی زندگی میں ایک شاندار مستقبل یقینی ہے خواہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں اسے کتنی ہی مشکلات نقصانات اور تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے اور اس کے برعکس جو یہاں سے خدا کی نافرمانیاں کرتا ہوا جائے گا اسے عبدی سزا بھگتنی پڑے گی چاہے دنیا کی چند روزہ زندگی میں وہ کتنے ہی اور کیسے ہی مزے لوٹ لے یہ امید اور یہ خوف اگر کسی کے دل میں جاگزی ہو تو اس کے دل میں اتنی زبردست قوت محرکہ موجود ہوتی ہے کہ وہ ایسے مواقع پر بھی اسے نیکی پر اُبھار سکتی ہے جہاں نیکی کا نتیجہ دنیا میں سخت نقصان دے نکلتا نظر آتا ہے اور ان مواقع پر بھی بدی سے دور رکھ سکتی ہے جہاں بدی نہائیت پر لطف اور نفع بخش ہو اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنا تصور کائنات اپنا میعار خیر و شر اپنا ماخذ علم اخلاق اپنی قوت نافذہ اور اپنی قوت محرکہ الگ رکھتا ہے اور انہی چیزوں کے ذریعے سے معروف اخلاقیات کی مواد کو اپنی قدروں کے مطابق ترتیب دے کر زندگی کے تمام شعبوں میں جاری کرتا ہے اسی بنا پر یہ کہنا صحیح ہے کہ اسلام ایک مکمل اور مستقل بزاد اخلاقی نظام رکھتا ہے اس نظام کی امتیازی خصوصیات یوں تو بہت سی ہیں مگر ان میں تین سب سے نمائع ہیں جنہیں اس کا خاص عطیہ کہا جا سکتا ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رضای الہی کو مقصود بنا کر اخلاق کے لیے ایک ایسا بلند میعار فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے اخلاقی ارتقاء کی امکانات کی کوئی انتہا نہیں رہتی ایک ماخذ علم مقرر کر کے اخلاق کو وہ پائداری اور استقلال بخشتا ہے جس میں ترقی کی گنجائش تو ہے مگر تلون اور نیرنگی کی گنجائش نہیں خوف خدا کی ذریعے سے اخلاق کو وہ قوت نافذہ دیتا ہے جو خارجی دباؤ کے بغیر انسان کے اندر خود بخود قانون اخلاق پر عمل کرنے کی رغبت اور آمادگی پیدا کرتی ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ خامخا کی اوپش سے کام لے کر کچھ نرال اخلاقیات نہیں پیش کرتا اور نہ انسان کے معروف اخلاقیات میں سے بعض کو گھٹانے اور بعض کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی اخلاقیات کو لیتا ہے جو معروف ہیں اور ان میں سے چند کو نہیں بلکہ سب کو لیتا ہے پھر زندگی میں پورے توازن اور تناسب کے ساتھ ایک ایک کا محل مقام اور مصرف تجویز کرتا ہے اور ان کے انتباق کو اتنی وسط دیتا ہے کہ انفرادی کردار خانگی معاشرت شہری زندگی ملکی سیاست معاشی کاروبار بازار مدرسہ عدالت پولیس لائن، چھاؤنی، میدان جنگ، سلح، کانفرنس، غرض زندگی کا کوئی پہلو اور شعبہ ایسا نہیں رہ جاتا جو اخلاق کے ہماگیر اثر سے بچ جائے ہر جگہ، ہر شعبہ زندگی میں وہ اخلاق کو حکمران بناتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ معاملات زندگی کی باغیں، خواہشات، اغراض اور مسلحتوں کے بجائے اخلاق کے ہاتھ میں ہوں تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان سے ایک ایسے نظام زندگی کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے جو معروف پر قائم اور منکر سے پاک ہو اس کی دعوت یہ ہے کہ جن بھلائیوں کے انسان کے ضمیر نے ہمیشہ بھلا جانا ہے آؤ انہیں قائم کریں اور بروان چڑھائیں اور جن برائیوں کو انسانیت ہمیشہ سے برا سمجھتی چلی آئی ہے آؤ انہیں دبائیں اور مٹھائیں اس دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا انہی کو جمع کر کے اس نے ایک امت بنائی جس کا نام مسلم تھا اور ان کو ایک امت بنانے سے اس کی واحد غرض یہی تھی کہ وہ معروف کو جاری و قائم کرنے اور منکر کو دبانے اور مٹانے کے لیے منظم سائی کرے اب اگر اسی امت کے ہاتھ معروف دبے اور منکر قائم ہونے لگے تو یہ ماتم کی جگہ ہے خود اس امت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی موسیقی